پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے آج بڑا فیصلہ کیا ہے اس جی پی سی کی جو پیٹیشن ہے کہ گرمید رام رحیم کو بار بار پرول یعنی فرلو مل جاتی ہے اس پہ آج فیصلہ لیتے ہوئے یہ پیٹیشن ہی ڈسمس کر دی گئی ہے کیا ہے اس کے معنی سیدھا بات کرتے ہیں جتیندر کھرانہ سے جو کی گرمید رام رحیم کے سپوکسپسن بھی ہے اور اپنے معنی تو ایڈوکیٹ بھی ہے ان کی طرف سے سر آج کورٹ میں کس طرح کا فیصلہ لیا گیا کیونکہ یہ بات ایک پبلک آئے میں بھی تھی کہ ان کو بار بار 21 دن ہے یا لمبا سمیہ ہے ان کو فرلو مل جاتی ہے دیکھیں یہ جو پیٹیشن تھی اس جی پی سی دوارہ مانینہ ہائی کورٹ میں ڈالی گئی تھی اور یہ پیٹیشن ڈال کے کورٹ کو یہ ایمپریشن دیا جا رہا تھا کہ جو پجے گروہ سانت گرمید رام رحیم سنگ جی انسان جی کو یہ پیرول اور فرلو دی جارہی ہے یہ آٹ آف دا وے اکورڈنگ ٹو لار نہیں دی جارہی آٹ آف دا وے جا کے دی جارہی ہے تو اس پیٹیشن پر یاچی کا پر سنوائی کرتے ہوئے مانینہ ہائی کورٹ نے سٹیٹ آف ہریانہ کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ سمیلر کیسی جو گروہ جی کے اوپر کیسیز ہیں ایسے ہی سمیلر کیسیز کے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے یہ کنشیشن دیا ہے پیرول اور فرلو دیا ہے ایک ایفیڈیوٹ کے مادرم سے آپ یہ ہمارے یہاں فائل کریں تو سٹیٹ آف ہریانہ نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے اور ایٹی نائن ایسے لوگوں کی انہوں نے لسٹ ڈالی کہ ایٹی نائن ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے یہ کنشیشن دیا ہے جن کو ہم نے دیا ہے تو سٹیٹ آف ہریانہ کو پھر مانینہ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ کیا کہ اب آپ وہ لسٹ لے کر آئیں جن کو آپ نے نہیں دی سمیلر کیسیز میں تو صرف دو لوگوں کی لسٹ سٹیٹ آف ہریانہ کی طرف سے آئی وہ بھی کارن کے ساتھ آئی کہ جب ان کو سمیہ پر پیرول میں گئے تھے اور سرنڈر کرنا تھا سمیہ پر انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اس لیے انہوں کی ریجیکٹ کی گئی تھی اور دوسرے کا ایڈرس ویریفیکیشن کی وجہ سے کی گئی تھی تو اس پر کل مانینہ ہائی کورٹ میں سنوائی پوری ہو گئی تھی آج پرنانسمنٹ پہ تھا تو مانینہ ہائی کورٹ نے سٹیٹ آف ہریانہ کو یہ بھی بولا گیا ہے کہ کمپیٹن آفورٹی ہے وہ تیہ کرے گی یعنی آج پر جیل میں جی جی آج یہی فیصلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مانینہ ہائی کورٹ نے سکا ہے کہ جو سٹیٹ آف ہریانہ کی کمپیٹنٹ آفورٹی ہے کمپیٹنٹ آفورٹی ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اکورڈنگ ٹو لاؤ اکورڈنگ تو جو ہریانہ گوڈ پریزنر ایکٹ ہے اس کی اکورڈنگ سٹیٹ آف ہریانہ نے ہی کمپیٹنٹ آفورٹی نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یعنی SGP جی کو جھٹکا لگا ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں ہمیں راہت ہے چاہے سرکار کی بات کریں ہے گروہی طرح دیکھیں جی بلکل بہت بڑی راہت ہے کیونکہ ہم شروع سے کہتے آئے ہیں پوجھے گروہ جی نے ہمیشہ سے ہی مانینہ ہائی کورٹ کا مانینہ کورٹوں کا قانون کا سممان کیا ہے ان کا پالن کیا انہوں نے ایک گوڈ بہیوئر کی بھی بات کی تھی ایک اور پیٹیشن ہے جہاں پر بولا گیا ہے کہ اکیس دن کے لیے ان کو رہا کیا جائے دیکھیں انہوں نے اپلیکیشن لگائی تھی فرلو کے لیے کہ اکیس دن کی جو فرلو کیونکہ ایک سال کے اندر ستر دن کی پیرول اور اکیس دن کی فرلو ملتی ہے اکورڈنگ ٹو لاؤ تو اکیس دن کی فرلو کی اپلیکیشن لگی تھی اس پر بھی ہائی کورٹ نے کہا ہے اس اپلیکیشن کو بھی سٹیٹ کی کامپیٹنٹ آثورٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور بھویشے میں بھی اگر یہ کوئی پیلو اور فرلو لگاتے ہیں تو سٹیٹ اس پر اپنا اکورڈنگ ٹو لاؤ سٹیٹ کی کامپیٹنٹ آثورٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اور خاص طور پر دیکھا جائے ڈسمیس کر دی ہے وہ ڈپیٹشن اور اب اگر ہم بات کریں تو ایک رہات کی سانس ہے چاہے گرمیت رام رہیم کی بات کریں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جیل مینول کے حساب سے ہی ڈیسائیڈ کیا جائے یعنی تے کیا جائے اور اس لحاظ سے ہریانہ جو سرکار ہے جیل مینول کے حساب سے انہیں پرول دے سکتی ہے کیامرہ پرسن چاندی رام کے ساتھ کامل جید ساندو چندگر آج تک